کچھ ایسا سیکھتے ہیں جس سے تین چیپٹر کو ایک ساتھ کور کیا جا سکے تو آج کی کلاس میں ہم ایک ایسا کونسپٹ دیکھیں گے جو آپ سبھی کو آتا ہے اور جس کے کشن آپ نے لگائے بھی ہیں لیکن اس سے سمبندے تین چیپٹر اگر کور ہو جائیں تو کتنا اچھا ہوگا یہ ابھی حالی میں جو پرچھائیں آئے ہو جیت کری گئی تھی انہی میں یہ آئے ہوئے کشن ہے دیکھیں یہ ایک ریشیو کا یہ کشن آیا تھا اور یہ ایک پارٹنرسپ کا کشن تھا اور یہاں پر یہ ایک ایج کا کشن تھا تو دیکھئے ان تینوں کشن کو کیول ایک کونسپٹ سے کیسے کرتے ہیں اب دیکھئے جرہ کونسپٹ کیا ہے ہم نے آپ سے یہ کہا کہ اے اور بی کو دو تین کے انپات میں ایک سنکھیا پینتالیس ہے وہ بانٹنا ہے آپ کو پینتالیس کو دو تین کے انپات میں بانٹیے تو بتائیے اے کو کتنا ملا بی کو کتنا ملا اس طرح کی کشن آپ سب نے بہت کی ہوں گے تو کیسے بانٹتے ہیں ان کو جوڑ لیتے ہیں دو اور تین کتنا ہوا پانچ پس اس سے کیا کرنا ہے بھاگ دے دینا ہے بھاگ دیا تو کتنا ہے پانچ اکم پانچ پانچ نوہ پینتالیس کتنا آگیا نو اب اگر ہم یہ والی سنکھیا سے اس کو گنا کر دیں گے دو گنا نو تو کتنا آ جائے گا اٹھارہ تو یہ ملا اے کو اور اگر ہم اس والی سنکھیا سے اس کو گنا کر دیں گے تین کو نو سے تو کتنا ہوا ستائیس تو یہ ملا بی کو بس یہی تو کرنا ہے ہم کو اور یہ سب کو آتا ہوگا چلیے دیکھئے جرہا یہاں پر اگر تین سنکھیایں دیوں تو کیا کریں جیسے اے بی سی میں باتنا ہے کس انپات میں دو ایک تین کے انپات میں کونسی سنکھیا کو چھتیس کو تو کچھ نہیں کرنا ہے بس سب کو کیا کرنا ہے جوڑ لینا ہے تو دو ایک تین 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 کتنا ہوا چھے بس بھاگ دے دیجئے چھے سے ہم نے بھاگ دیا کتنی بار گیا چھے بار جتنی بار بھاگ گیا بس اب ان سب کا اس میں کیا کر دیجئے گناہ کر دیجئے تو جب ہم اس میں گناہ کریں گے تو دیکھئے دو کا گناہ ہم نے چھے میں کیا تو کتنا ہوا بارہ تو ایک کو کتنا ملا بارہ ملا اس کے بعد یہ ایک ہے ایک کا گناہ اس چھے میں کر دیا تو کتنا ہوا چھے اچھے کا تو تیچھنگ کتنا ہوگیا 18 تو سی کو کتنا ملا 18 بس یہی کونسپٹ ہے اور اس کونسپٹ کو لے کر کے ہم تین چپٹر ختم کریں گے چلیے دیکھتے ہیں پہلا کوششن یہ ہے انوپاق چپٹر سے ریشو چپٹر سے لکھا ہوا ہے اٹھائیس چھپپن دو ہزار آٹھ سو چھپپن روپے کو اے تتھا بی کے بیچ پانچ انوپاق نو کے انوپاق میں باٹا جاتا ہے کہہ رہا ہے بی کا حصہ کیا ہوگا تو ابھی ہم نے آپ کو کیا سکھایا ابھی ہم نے آپ کو بتایا یہاں پر کہ جو سنکھا لکھی ہے جیسے اٹھائیس چھپپن لکھی ہے اور اسے کس میں باٹنا ہے پانچ اور نو کے انوپاق میں باٹنا ہے لکھا ہے اے بی کے بیچ یعنی یہ اے ہے یہ بی ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے ان دونوں کو جوڑ لینا ہے پانچ اور نو کتنا ہوا چودہ سیدھے بھاگ دے دیا ہم نے اس سے چودہ سے بھاگ دیا تو کتنا ہے تو دیکھو یہاں پر چودہ دنی ہو گیا اٹھائیس جیرو اتاریں گے پھر چھے اتاریں گے تو چودہ چوکو چھپپن اتنا آ گیا دو سو چار اب بس اس سنکھا سے اس میں گناہ کر دیں گے تو یہ ایک آ جائے گا بی والے میں نو سے گناہ کر دیں گے تو بی کا جائے گا ہم سے کیا پوچھا گیا ہم سے پوچھا گیا بی کا حصہ کیا ہے تو بی یہ نو ہے تو نو سے آپ گناہ کر دیجئے نو گناہ دو سو چار تو نو کا گناہ ہم نے دو سو چار میں کر دیا تو دیکھیں کتنا آگیا نچوکو چھتیس اور ندنی اٹھارہ تو اٹھارہ سو چھتیس بی کا حصہ ہو گیا یہ کوششن ہو گیا چلیے اگلا کوششن دیکھتے ہیں پارٹنر سب سے سمبندیت ہے ساجہ داری کا پرشن ہے دیکھنے میں کتنا بڑا ہے اور کئی سٹوڈنٹ دیکھ کے ہی چھوڑ دیتے ہیں جبکہ کچھ نہیں کوششن میں دیکھیں یہاں ہو کیا کہہ رہا ہے رام اور سیام نے کرمسہ تین انوپات چار کے انوپات میں نویز کر کے ایک ویاپار شروع کیا رام اور سیام نے کس انوپات میں لگایا پیسہ تین اور چار کے انوپات میں لگایا ٹھیک ہے ایک سال کے بعد ویاپار میں یدی کل لاب چوراسی سو کا ہوا ہو ویاپار میں لاب کتنا ہوا چوراسی سو کا تو کہہ رہا ہے اس میں رام کا حصہ کیا گیاد کیجئے تو کیسے کریں گے ہم نے کیا بتا ہے ان دونوں کو جوڑ دیجئے تین اور چار کتنا ہوا سات بس بھاگ لگا دیں گے تو کتنا آ جائے گا بتائیے سات ایک کم سات سات دونی چودہ بارہ سو ہوا گیا ہم سے کیا پوچھا گیا رام کا حصہ مطلب ہم کیا کریں اس بارہ سو کا اس میں گناہ کر دیں تو تین گناہ بارہ سو بتائیے کتنا ہو جائے گا تین گناہ بارہ سو ہو جائے گا چھت دیس سو اور یہی ہمارا آنسر آ گیا بات سات میں آئی چلیے دیکھیں ایج والا کوششن عمر سمبندی پرشن کو کیسے کرتے ہیں اسی کونسپ سے لکھا ہے رام اور رحیم کی ورطمان آئیو کا نپات چار تین ہے یعنی ایک رام ہے اور ایک کون ہے رحیم ہے ٹھیک ہے رام اور رحیم کی ورطمان آئیو کا نپات کیا ہے چار اور تین کا نپات ہے کہہ رہا ہے ان کی آئیو کا یوگ اٹھائیس ورس ہے ہم کو دے دیا گیا اٹھائیس سال کیسے نکال لیں گے بتائیے رام اور رحیم کی آئیو تو کہیں گے چار اور تین کتنا ہوا ساتھ جوڑ دیا بھاگ دے دیا ساتھ ایک کم ساتھ ساتھ چوکو اٹھائیس کتنی بار گیا چار بار اب چار کا اگر ہم اس میں گناہ کر دیں تو رام کی عمر آ جائے گی چار کا گناہ اس میں کر دیں گے تو بتائیے کتنا آ جائے گا سولہ ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا اس کے بعد چار کا گناہ تین میں کر دیں گے تو بارہ ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا رام کی عمر کتنی ہے سولہ ورس رحیم کی کتنی ہے بارہ ورس لیکن ہم سے کوششن میں کیا پوچھا گیا جرہ دیکھئے کہہ رہا ہے چار سال بعد اچھا بتائیے آج اگر رام سولہ سال کا ہے تو چار سال بعد کتنے کا ہوگا تو آپ چار جوڑ لیں گے چار جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا بیس سال چار سال بعد رام کتنے کا ہو جائے گا بیس سال کا اور چار سال بعد یہ کتنے کا ہو جائے گا رحیم تو یہ ہو جائے گا سولہ سال کا اور ہم سے یہی پوچھا گیا کیا کہ چار سال بعد ان کی آئیو کا انوپات کیا ہوگا تو ہم کو انوپات پوچھا گیا ہے اب دیکھیں انوپات کیسے نکالتے ہیں ایک ایسی سنکھا سے کٹ دیجئے جو اس کو بھی کٹ دے اس کو بھی کٹ دے تو ہم کس سے کار لیتے ہیں چار سے کار لیتے ہیں چار پنچے بیس چار چوکو سولہ تو کتنا آگیا پانچ اور چار کا نوپات آگیا اور یہ ہمارا آپشن اے سائی ہو گیا یہ سارے کوششن ایکزیم میں آئی ہوئے کوششن ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا یہ چھوٹا سا کونسپ سمجھ لیا ہوگا اور اس سے سمبندت جو چیپٹر کے کوششنز ہیں وہ بھی آپ سب کو سمجھ میں آگئے ہوں گے چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے اور خوبصورت سے کونسپٹ کو لے کر کے اوکے ٹینکس پورچنگ آئیس